بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بی بیز میس میں چکن کورن سوپ بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ڈریس کیجئے تاکہ ہماری ہم نائے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے اس کے لئے میں چاہیے دو لیٹر چکن کی ہم نے یخنی لی ہے چکن جس میں ڈال کر ہم نے بوائل کر لیا تھا اچھی طرح اسے چھان کر ہم نے یخنی الگ کر لی ہے یہ بوائل چکن جو یخنی کے اندر ہم نے نکالا ہے وہ اسے شیٹڈ کر لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کورن فلور ایک انڈا دو سے تین ٹیبل سپون بوائلڈ کورن ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ یخنی میں بھی نمک ایڈ ہے اور ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون چلی سوس اور ٹو ٹیبل سپون وائٹ ویننگر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یخنی کو چلے پر سٹو وون کر لیں گے اور یخنی کو اچھی طرح پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں ہم نے کورن اور وائل شیٹرڈ چکن ایڈ کریں گے اب اس میں نمک اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور اس اچھی طرح سے پکائیں گے اب اس میں چلی سوس سویا سوس اور وائٹ سرکا ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے پکنے دیں گے اب یخنی ہماری بوائلڈ ہو رہی ہے اب ہم نے ایک کپ پانی میں کورن فلورڈ ڈال کر اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے یخنی بوائلڈ ہو رہی ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کورن فلورڈ کریں گے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے اب ایک انڈا جو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب ہم انڈے کو سوپ میں تھوڑا تھوڑا کر کیٹ کریں گے اور چمچ کو مسلسل ہلائیں گے بہت ہی ایزی اور مزے کا ہمارا چکن کورن سوپ ریڈی ہو چکا ہے اب تھوڑی دہرے سے پکانے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اپنا سٹوف آف کر دیں گے اور سرونگ بول میں نکال لیں گے سویا سوس چلی سوس کے ساتھ اسے سرف کریں گے بہترین چکن کورن سوپ ریڈی ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ